ہائی میرا نام ہے وکاس وکاس کھوکر پلیز لائکن سبسکرائے ہمائی یوٹیوب چینل پچھلے دس دنوں سے میں سندیب سنگھ کو ہر نیو چینل پر ڈھوٹ رہا ہوں پر سندیب سنگھ کا کوئی اتا پتہ نہیں سندیب سنگھ غائب ہے پچھلے دس دن سے لاسٹروں نے ریپبلک کے اوپر اپنا ایک انٹرو دیا تھا لیکن وہ دینے کے بعد وہ غائب ہو گئے کیونکہ اس کے بعد ان کا جھوٹ پکڑا گیا انہوں نے ریپبلک پر الگ جواب دیا اور آج تک پر الگ جواب دیا اور اس کے بعد جب میں نے ان کے خلاف ایک ویڈیو بنائے کی سندیب سنگھ کا یہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے الگ الگ دونوں چینلز پر ان کے جو جواب تھے وہ الگ الگ تھے وہ ایک دوسری سے میل نہیں کھاتے تھے اس کے بعد سے سندیب سنگھ غائب ہے کہاں ہے سندیب سنگھ کیا سندیب سنگھ نے صرف سشان سنگھ راجبوت کی موت کا فائدہ اٹھایا تھا اپنے آپ کو انڈسٹری کے اندر پی آر کرنے کے لیے یا پھر انڈسٹری کو کلین چٹ دینے کے لیے تو میں یہ میڈیا چینل سے ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ سندیب سنگھ کو ایک بار ڈھونڈیے اس کو بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ انہوں نے ایسا جھوٹ کیوں بولا تھا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے خلاف لیکن جو سرکمسٹانسز رہتے ہیں جو پتا جلتا ہے انسان کو دیکھ کر اور انسان کے یہ جو سنگھ نے سشاند کی موت کا صرف اور صرف فائدہ اٹھایا تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں اگر سندیب سنگھ سچا ہوتا اگر سندیب سنگھ سچا دوست ہوتا تو وہ اس کی لڑائی میں آخری دن تک لڑتا وہ ڈیمانڈ کرتا سی بی آئی کی وہ پبلک کے ساتھ سشاند کی پینس کے ساتھ سشاند کی فیملی کے ساتھ ہڑا ہو کر لڑتا لیکن وہ گائب ہے دس دن سے اس نے کسی چینل کو انٹریو نہیں دیا دس دن سے اس نے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر سشاند کے لیے کچھ نہیں بولا ہے تو میں یہ آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو سشاند کی پینس ہیں اور جو اس محیم میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کو اٹھائے کہ سندیب سنگھ کو لائے جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا باقی سشاند سے جڑی ہوئی ایک خبریں میں آپ کو آگے بھی دیتا رہوں گا پلیز لائک اور سبسکرائب میری یوٹیوب چینل کے لئے لگے موسیقی